السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہونسوغالیک تو خپلو سیٹی سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تجیہ کے اس پار واقع ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو اس خوبصورت سسپنشن بریج کو پار کرنا پڑے گا جو سلنگ کے مقام پر واقع ہے پلک کراس کرنے کے بعد سرکے تھوڑی کچھی ہے تو آپ احتیاط سے ڈرائیو کیجئے گا پڑائس یہ ہے سوغا لیک ویسے تو یہ لیک اتنی بڑی نہیں ہے لیکن یہاں کا بلو وارٹر بہت مشہور ہے اس لیک کی گہرائی تقریباً 20 سے 22 فیٹ ہے اس سپیشل لیک میں آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں جس کے چارج سے صرف پچاس روپے ہیں بوٹنگ کرتے ہوئے سویمنگ کٹ ضرور پہنا کریں میں نے اس لیے نہیں پہنائے کیونکہ مجھے تھوڑا بہت تیرنا آتا ہے لیک میں تقریباً 8 نو قسم کی مچھلیاں ہیں جو آپ کو بوٹنگ کرتے ہوئے فانی میں نظر آئے گا بوٹنگ کا نظام گھنچہ کی کسی اور لیک میں نہیں ہے تو اگر آپ بوٹنگ کے شوقین ہیں تو آپ ایک بار بوٹنگ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں ویسے تو یہ لیک گھنچے میں اتنا پاپلر نہیں تھا لیکن پچھلے ایک دو سالوں میں اس کی پاپلریٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لیک کی پاپلریٹی کی تین ریزن ہے نمبر ایک بوٹنگ نمبر دو یہاں کا بلو آٹر اور نمبر تین ساتھ میں بنے ٹراؤٹ فیش فارم لیک کے دوسری سائٹ پر ایک فیش فارم بھی بنا ہوا ہے تو آئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ خوبصورت فیش فارم جہاں آٹھ تلاب بنے ہوئے ہیں اس پان میں آپ کو ٹراؤٹ فیش سستے داموں میں ملیں گے جیسے کی میں نے بتایا کہ یہاں پر آٹھ تلاب بنے ہوئے ہیں ہر تلاب میں الگ ایج کے مچھلیوں کو رکھا جاتا ہے اگر چھوٹی مچھلیاں اور بڑی مچھلیوں کو ساتھ رکھا جائے تو چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلی کھا جاتا ہے اس لیے الگ الگ رکھا گیا ہے موسیقی